تو کافی زیادہ دنوں کے بعد بھائی میں نے آس دیکھی ایک مووی اپنے لاؤس سینٹ آس تھییٹر کے اندر اور یہ والی انٹی یہاں کے سوری ہے کیا ہوگا انٹی دی کیوں سوری ہو خیر چھوڑے ان والی انٹی کو میں ایک ہفتے بعد لوٹ آتا گھر پر اور مجھے ایک ہفتے بعد لوٹتے ہی کیا دیکھتا ہے ایک الگ ہی ٹینل میرے گھر کے باہر کھو دی ہوئی تھی یہ سب تم لوگوں نے لاس والے اپیسوڈ میں دیکھا ہی ہوگا بھائی اور اس کے بعد اس والی ٹینل کے اندر میں جانے سے پہلے تھوڑا ہچکی چاہ رہا تھا اس لئے گائز میں رات کو آئیت اپنے گھر پر بیٹ میں اس ٹینل کے اندر گیا صوبہ اور صوبہ جاتے ہی کیا دیکھتا ہوں میں شنچین پینچین اور چوپ ہیں اس ٹینل کے اندر اور ان لوگوں نے ہی اس ٹینل کو بنایا تھا لیکن جب میں اس ٹینل سے باہر آ رہا ہوتا ہوں تب ہی مجھے دیکھتا ہے ایک بندہ اور جو کی ہے لاؤس گینگ کا میمبر اور اس نے ہمارے سیکریٹ بیس کو دیکھ لیا اور اس نے ہمارے سیکریٹ بیس کے بارے میں اپنے لاؤس گینگ والوں کو بتا دیا تھا جس کی وجہ سے گائز لاؤس گینگ والوں کا حملہ ہوتا ہے ہمارے اس سیکریٹ ٹینل پہ بہت میں ان سب کو ٹپکا دیتا ہوں پہلی فرصت میں بھگا دیتا ہوں اور ایک دم مست والا سین ہو جاتا ہے گائز سب کچھ سیف ہے ابھی تو بہت ہمیں جل سے جل گائز اس ٹینل کو چھپانا ہوگا ہے اور ایسے تو بھائی کوئی بھی موٹھا کے چلائے گا ہمارے سیکریٹ بیس کے اندر انٹر کرنے کے لیے اسی لیے جل سے جل سیکریٹ بیس کو مطلب سیکریٹ ٹینل کو چھپانے کی کوشش کرنی ہوگی ہمیں میں در دیکھنے آیا تھا ایک مووی ویسے بھی یہ شنجان بنجان اور چوب کیوں نے بھولا تھا کہ آجو بھائی تم لوگ بھی میر سنگ پڑن میں سے کوئی سے ابھی نہیں آیا میں اکیلے ہی آگیا تو ابھی نکلتا ہے گائز فڈافٹ سے گھر کی طرح فلیٹس کو یہ لوز گینگ والی کیوں لگ رہے ہیں میرے کو ارے کس سے پوچھیں ارے باس کسی سے تو پوچھنے ہی ہوگا یہ لوز گینگ والی ہی ہیں ارے ذرا ہیدھر آنا مجھے مجھے بھولایا ہے کیا ہاں ذرا ہیدھر آو کیا ہے کیا ہے بھائی میں لوز گینگ کا باس ہوں اور ذرا بتاؤ کہ ادھر فرینکلین کلنٹن کا گھر کا ہے فرینکلین کلنٹن کا گھر کیوں ارے جلدی بتاؤ یار پتا ہے تو بتاؤ نہ مت بتاؤ نہیں میرے دوست کو پتا ہے میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں جلدی بتانا ہاں ہاں ابھی فون کر کے آیا میں تو میرے سامنے ہی فون کر لو نہیں نہیں ادھر سگنل نہیں آرہے ہیں تھوڑا ادھر دور جا کر سگنل آتے ہیں اوہ بھے یار گائز یہ تو بھائی لوز گینگ کا میمبر ہے مطلب لوز گینگ کا باس ہے اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی انٹر پنٹر تھے اس کا مطلب لوگ سمجھ رہے ہو یہ میرے گھر کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جیسا کہ اس نے مجھ سے پوچھا فرینکلین کلنٹن کا گھر کا ہے فرینکلین تو میں ہی ہوں بھائی میرا ہی گھر ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ آئی گیس گائز پھر سے میرے سیکرٹ ٹنل پر حملہ ہونے والا ہے پچھلی بردے سے لاز گینگ والے انہیں حملہ کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بوس بھی آیا ہوا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک لگ رہے ہیں یہ کیا کریں گے میرے گھر پہ پہنچ کے اور بیوکوفوں کو دیکھو تو صحیح جس کے گھر پہ جانا ہے اسی سے پوچھ رہے ہیں ویسے ان لوگ کو کیا پتا ہے کہ فرینکلین میں ہی ہوں کیا کروں میں بھائی تم لوگ اتنے ہی ہو کہ اور بھی بندے آنے والے ہیں تمہیں اس سے کیا ہے بتاؤنا فرینکلین کا گھر پتا ہے تو چلدی سے بتاؤ اگر نہ کھوپڑی اڑا دیں گا تمہاری نہیں نہیں مطلب پھر بھی ایک بار پوچھ رہا تھا میں اتنے ہی لوگ ہو کیونکہ لاز گینگ کے لگ نہیں رہے کافی کم لوگ لاز گینگ جہاں تک مجھے پتا بہت بڑی گینگ ہے ارے وہ ہمارے ابھی چار گاڑیوں میں بھر کے اور دس بارہ بندے آ رہے ہیں ہر گاڑی میں دس بارہ بندے بلکل مطلب اور چالیس پچاس بندے آ رہے ہیں ہاں ہاں تم بتاؤ نا فرینکلن کا گھر ابھی بتاتا ہوں دوست سے میری بات ہو نہیں پائی ایک بار اور بات کر کے آتا ہوں اور ایک گائز یہ تو چالیس پچاس بندے لے کر آ رہے ہیں اور آٹھ دس تو یہی ہیں پچاس ساٹھ لاز گینگ والے مل کر آج میرے گھر پر حملہ بولنے والے ہیں میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں آہ میں نہیں بتاؤں گا اگر مان لو میں نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے نے بتا فرینکلن کے گھر کی لوکیشن تو کسی اور سے تو پوچھیں گے یہ لوگ اور پھر اس نے بتا دیا تو تو یہ لوگ میرے گھر پہ آ جائیں گے نائی 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 میرے کو پھر سے مانگنہ نہیں لینے بہت ساری گولیاں کھائی دی میں نے پچھلی بار کیا کروں کیا کروں کیا کروں آئیڈیا میں ان لوگ کو جھوٹ جھوٹ بتا دیتا ہوں ان لوگ کو ویسے بھی گائز پتا تو ہے نہیں کہ فرینکلن کا گھر ایکچولی میں ہے کہاں اور میں اگر ان لوگوں کو جھوٹ بتا بھی دیتا ہوں تو ان لوگوں کو کیا پتا چلنے والا ہے کہ میں نے جو بھی ان لوگوں بتایا وہ سب غلط بتایا ہے ہاں یہی کرتا ہوں میں رک جاؤ لیٹس کو لیٹس کو تو سر میری دوست سے بات ہو گئی ہے اور اس نے گھر کی لوکیشن بتا دی ہے فرینکلن کے تو جلدی سے بتاؤ آج بچنے نہیں والا وہ ہاں جلدی سے بتاؤ بتاتا ہوں بتاتا ہوں دیکھو تو سر جو فرینکلن کلنٹن کا گھر ہے دیکھئے سب سے پہلے اس کے گھر تک جانے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آپ کو وہاں پر جانا کیوں ہے ارے ٹائم بیکار مت کر بھائی تو میرا جلدی سے بتا دے فرینکلن کلنٹن کا گھر کا ہے نہیں بتا تو نکل یہاں سے نہیں نہیں سر بتا دو اور میں بتا دو گصہ کیوں ہو رہے ہو تو دیکھو فرینکلن کلنٹن نام سے کتنا پیارا نام ہے ارے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے ہی ہمارا خوپڑے اڑا دو اس کی نہیں 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 خوپڑے اڑھانے کی ضرورت نہیں ہے میں بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک ڈانس تو بنتا ہے سر کس کا ڈانس نہیں میں ڈانس کر کے دکھاتا ہوں ضرورت نہیں ہے جلدی سے بتاؤ فرینکلن کا گھر کہاں ہے ورنہ اے 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 سر ایک چھوٹا چھوٹا سر ایک دو سیکنڈ کا بھی ایک مووی دیکھ کر آیا ہوں میں مست سی اس میں ایک بڑا ڈانس سیکوینس بڑھیا تھا ڈانس کر کے دکھاؤں کیا میں ارے گھر بتاتے ہو کی نہیں بس چھوٹا سا دو سیکنڈ سر یہ دیکھو سر میرا مست والا ڈانس کیسے ڈانس لگ رہا ہے ارے بہت زیادہ دیر ہو گئی بہت سلیس کی بکواس اس کی کھوپڑی اڑا نہیں ہوگی ارے ڈانس بڑی یہ لگ رہا ہے نا سر ارے گارڈس کھوپڑی اڑا دو اس کی نہیں میں بتاتا ہوں لوکیشن تو دیکھو سر جو فرینگلین کا گھر ہے یہاں سے آپ کو سیدھے جانا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد لیفٹ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سر وہ پہاڑ ہے پہاڑ کی طرف آپ کو نہیں جانا ہے واپس ادھر آ جانا ہے اچھا اور پھر یہاں سے اس پہاڑ کے ایک لمبا سا چکر کٹتے ہوئے مانچلیارڈ کی طرف پہنچنا ہے سمجھ گیا مانچلیارڈ سے ہوتے ہوئے ملٹری بے اس کے سامنے والا جائے علاقہ ہے ادھر سے نکلنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ادھر سے اپنی گاڑی کو گھوماتے ہوئے جو لاؤس سینٹ آس کی جیل ہے ادھر جانا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد سر آپ کو جانا ہے پولیس ٹیشن کی طرف ٹھیک ہے یہ تو پورے لاؤس سینٹ آس کا چکر لگ گیا ہاں سر تو کافی دور ہے فرینگلین کا گھر پھر آگے کہاں ملے گا اس کا گھر پھر پولیس ٹیشن کے آجو باجو پھر سر آپ کسی سے پوچھ لے کوئی نہ کوئی تو بتائی دے گا پاگل بناتا ہے نہیں پاگل نہیں بنا رہا میں سر سچ میں یہی ہے فرینگلین کلنٹن کے گھر کی لوکیشن پکا ہاں یہی ہے پکا پکا ٹھیک ہے لیٹس گو گائز مست والا پاگل بنا دیا اس کا میں نے اور جس حساب سے بھائی میں نے اسے کنوینس کیا ہے پہلے تو دیکھو بھائی میں نے ڈانس کیا تاکہ اس کا پورا فوکس ہی ہٹ جائے کہاں جانے والا ہے یہ اور یہ کنفیوز ہو جائے کہ میں سکر کیا رہا ہوں اس کے بعد بھائی میں نے اسے ایسی عجیب و گریب لوکیشن بتائی ہے کہ یہ پہلے یہ والا پہاڑ گھومے گا اس کے بعد یہ جائے گا مانچلیارڈ مانچلیارڈ سے ہوتے ہوئے جائے گا یہ ملیٹری بیس ملیٹری بیس سے ہوتے ہوئے جائے گا یہ سیدھے جیل کی طرف اور جیل سے ہوتے ہوئے جائے گا یہ سیدھے پولیس ٹیشن کی طرف اور میں نے کہا ہے وہاں پر جا کر کسی سے پوچھ لینا تو دیکھتے ہیں کیا پتہ کوئی بتایا ہی نہ وہاں پر یا پھر کسی نے بتا بھی دیا تب تک میں اپنے سیکریٹ بیس کا کشنا کش تو جگاڑ کری لوں گا میں نے اسے بہت گھما دیا کم سے کم لاز سینٹ آس وغیرہ کا چکر لگانے میں تین چار گھنٹے تو آرام سے جائیں گے تب تک میں اپنے سیکریٹ بیس کو چھپانے کی پلیننگ کر سکتا ہوں چلو بھائی شنچن پینچن تک جلدی پہنچنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ پچاس ساٹھ لاز گینگ والے آرہے ہمارے گھر پہ اٹیک کرنے کے لیے اور ایکچلی بھی گھر سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے ہماری سیکریٹ ٹنل پہ نظر ہے ان کی ہماری سیکریٹ ٹنل ہتھی آنا چاہتے ہیں وہ لوگ خیر جو بھی کرنا چاہتے ہو پہلے میں گھر نکلتا ہوں یہ ساری ساری بات بھائی شنچن پینچن کو بتانی ہوگی اور جلد سے جلد ہمیں اپنی سیکریٹ ٹنل کو چھپانا ہوگا دیکھو بھائی یہ شنچن وغیرہ ٹنلز تو بنا دیتے ہیں سیکریٹ بیسز تو بنا دیتے ہیں بٹ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے انٹرینس میں یہ لوگ کبھی بھی ایک دم سکسیس فل سیکریٹ انٹرینس بنا ہی نہیں پاتے ہیں اب یہ ٹنل ہے کون در سے کتنی بیوڈیفول ہے لائٹ وائٹ پیڑ پودے ہریالی بیڈ ویٹ سب کچھ لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹنل ہے ہماری بٹ جو مین انٹرینس ہے وہ اتنی زیادہ اپن ہے کہ کسی بلکل بلکل نئے نویلے بندے کو بھی پتے چل جائے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی سیکریٹ ٹنل ہے دیکھ رہو تم لوگ کتنی زیادہ اپن ہے یہ کوئی در سے گجر رہا ہو اور مطلب اس کا دھیان بھی نہ ہو تب بھی اس کا دھیان پڑ جائے گا کیوں یہ کیا ہے پتھر وطھر ٹوڑ گیا ہے یہ تو کوئی ٹنل لگ رہی ہے اور اس کا بھی من کر جائے گا اندر انٹر کرنے کا بتاؤ یار ان لوگوں نے ایسی تو ٹنل بنائی ہے پھر یہ لاؤز گینگ والوں کو پشلی بار ہم لوگوں نے ٹپکایا تھا یاد ہوگا تم لوگوں کو ان کا حملہ ہوا تھا ویسے ہاں گیس تم لوگوں نے لاؤز والے اپیسوڈ نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں ہے جا کر دیکھ سکتے ہو باقی ان سب کی بوڈیز کو ہٹوا دیتا ہوں میں جلدی سے کال کر کے لیسٹر یہ ساں کام ایزیلی ہک کروا دیتا ہے لیٹس کو کال لیسٹر ہلو بھئی لیسٹر کیسے حال چال اور بڑے دنوبادیات کے اپنے دوست کو بتاؤ کیا حال ہے میرے تو حال بڑی ہے بھئی جارہ یہ پندرہ بیس بندوں کو ہٹوا نا تھا کہاں سے میرے گھر کے سامنے سے کیا ہو گیا کیا کر دیا تم نے ارے ان سب کو ٹپکا دیا میں نے ارے یار کیا کیا پنگا کیا ہو گیا ہے ارے چھوڑنا تو پنگا پنگا جلدی سے ان کو ہٹوا یہاں سے ٹھیک ہے باقی بات کرتا ہوں میں گائز ابھی شنچین پنچین سے جا کر لیٹس کو جلدی سے چلتے ہیں ٹینل کے اندر انٹر کر چکا ہوں میں بھئی یار اتنا اندھیر ہے میں کیا بتاؤں ٹوش نکالتا ہوں میں فٹا فٹ لیٹس کو گائز ابھی جلدی سے چلتے ہیں اندر کی سائیڈ جلدی رہے بھائی ٹورچے اوکے جلدی لیٹس کو بیسے ان شنچین پنچین نے دو دو راستے بنا رکھے تھے ایک ادھر ایک ادھر یہ والا راستہ یار یاد ہوگا تم لوگوں کو ان لوگوں نے بنایا تھا لیکن یہ راستہ کھلا سیدھے شرمہ جی کے گھر میں اسے لیے اس راستے کو ان لوگوں نے بند کر دیا اور پھر یہ ایک نیا راستہ اوپن کیا اور ابھی جلدی سے سامنے کی طرف گیٹ دکھ رہا ہے انڈر کرتے ہیں لیٹس کو اوکے تو اندر آ چکا ہوں میں اور کیا بنایا بھائی سیکریٹ بیس تو کاویلے تاریف بنایا بٹ وہ سب چھوڑو بھائی ابھی جلدی سے یہاں سے ایک بائیک لیتے ہیں سائیکل لیتے ہیں مطلب اب جلدی سے اسے لے کر چلتے ہیں آگے شنچین بنچین سنو بے بہت ہی زیادہ بڑی والی گڑ بڑ ہو گئی ہے آرے کیا گڑ بڑ ہو گئی یار بہت ہی بڑی گڑ بڑ ہو گئی ہے ویسے تو در کر کیا رہا ہے آرے اپنی گن رکھ رہا ہوں پچھلی بار والی اب بہت گن بن چھوڑو بے پہلے ادھر سنو اوہ ویٹ یہ جگہ نہیں ہے بھی تک نہیں یار وہ تو کل سے ہی بے ہوش ہے کوئی بات نہیں سائی ہے یہ بے ہوش رہے گا تو ٹھیک رہے گا کی ایسی کی تیسی ساری گڑ بڑ اس نالائک کی وجہ سے ہوئی ہے آرے پہلے بتاؤ تو گڑ بڑ کیا ہوئی ہے بتاتا ہوں پہلے رک جا اس سے گصہ تو نکالوں میں اپنا سارا کسارا ایری ایسی کی تیسی نالائک تیرا یہاں نہ ضروری تھا آپ بتاتا ہوں پرابلم کیا ہوئی ہے بھائی وہ پچھلی بار ہم لوگوں نے لاؤس گینگ والوں کو ٹپکایا تھا یاد ہے تم لوگ کو آرے ہاں یاد ہے بھائی آج ان کا بوس اور پچاس ساٹھ لاؤس گینگ والے اور آ رہے ہیں ہمارے گھر کی طرف آرے تمہیں کیسے پتا یاد کیونکہ وہ لوگ میر سے ہی راستہ پوچھ رہے تھے بھائی تو بھائی چاپ کلو ہے تو نے کہا ہوں نے راستہ بتا تو نہیں دیا نہیں فلال کے لئے تو میں نے انہیں کنفیوز کر دیا اور بہت عجیب و گریب راستے بتایا میں نے انہیں اور اپنے گھر کی طرف کا تو راستہ بھی تک بلکل بتایا نہیں ہے انہیں میں نے ارے یاد لیکن کبھی نہ کبھی تو انہیں ہمارے گھر کے بارے میں پتا چلی جائے گا گھر کے بارے میں پتا چل جائے گا بھائی لیکن میں کیا سوچ رہا تھا ان کے آنے سے پہلے ہم لوگ ہمارے جو سیکرٹ ٹانل ہے اس کو باہر سے کور کر دے تو وہ آ کے بھی کچھ نہیں اکھاڑ پائے گا کیونکہ سمپلی وہ یہاں پر آئے گا وہ کہے گا ٹانل کار ہے تم لوگ کہہ دے نا کی بھائی ٹانل دکھ رہی ہے تو چلا جا جا ٹانل ڈھکی رہے گی تو اسے کبھی پتا ہی نہیں چلے گا ارے آئیڈیا تو بڑی ہے لیکن ٹانل کو کور کیسے کریں گے یہی تو سوچنا ہے بھائی اس طریقے سے کور کرنا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کو پتا ہی نہ چل پائے کہ وہاں پر سیکرٹ ٹانل ہے لیکن ایسا کونسا طریقہ ہے جس سے ایسے ٹانل کور ہو جائے کہ کبھی پتا ہی نہ چلے دیکھ بھائی سب سے پہلے تو ہمیں جو باہر تم لوگوں نے پتھر گیرا رکھے ہیں وہ دیوار توڑنے کی وجہ سے وہ پتھر ہٹانے ہوں گے پھر جو دیوار کا ٹیکسچر ہے ایکزیکٹلی ویسا ہی ٹیکسچر ہم لوگوں کو کریئیٹ کرنا ہوگا اور جلد سے جلد ہمیں کرنا ہوگا بھائی ورنہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے لیکن ہی اس میں تو بہت سارا ٹائم جائے گا کتنا ٹائم جائے گا کم سے کم دو تین دن تو لگیں گے یہ سب کرنے میں ہیں کیا بھائی دو تین دن کا ٹائم نہیں ہے تین چار گھنٹے تک ہی زیادہ زیادہ انہیں تین چار گھنٹے ہی لگیں گے کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ یہاں سے پہلے مانچلیار جاؤ مانچلیار سے ملٹری بیس جاؤ اور ملٹری بیس سے پھر چلے جاؤ جیل کی طرف جیل سے چلے جاؤ پولیس ٹیشن پھر وہاں پر جا کر کسی سے فرینگلین کے بارے پوچھ دینا سب کچھ بتا دیں گے ایسا سب میں نے انہیں کنفیوز کر دیا ہے اور ہو نہ ہو وہ لوگ کسی اور سے ضرور پوچھیں گے یا پھر بیوکوف ہوں گے تو پہلے اتنا سب گھومیں گے اور پھر کسی سے پوچھیں گے بھٹیار ان سب میں تین چار گھنٹے لگیں گے میکسیمام تو میکسیمام اور وہ ہو نہ ہو جل سے جل ہمارے گھر پر آ ہی جائیں گے لیکن اتنی دیر میں ہم لوگ سیکریٹ بیس چھپائیں نہیں پائیں گے اپنے سیکریٹ ٹینل کو کچھ کریں نہیں پائیں گے تو پھر تو سارا پلین چاپٹ ہو جائے گا پھر تو ہم لوگ پھر سے پچاس بندوں سے فائٹ کرنی پڑے گی ارے یار لیکن ہمیں فائٹ نہیں کرنی پھر تو گڑھ بڑھ ہوتی رہے گی پھر وہ آتے رہیں گے ہمیں بار بار فائٹ کرنی پڑے گی وہی تو ہمیں اپنے سیکریٹ ٹینل کو چھپانا ہوگا بھائی سوچو کوئی دوسرا آئیڈیا سوچو بھائی بھائی صاحب کلو ہے میں کیا کہہ رہا تھا اس والے روڈ کو ہی پورا بلوک کروا دے تو روڈ کو پورا بلوک کروا دے تو مطلب اب وہ ہوتا نہیں ہے جب روڈ ووڈ پہ کام چل رہا ہوتا ہے تو کیا وہ بورڈ سا لگوا دیتے ہیں کی ورک اہیڈ ڈو نوٹ کروس بھائی ہاں بات تو صحیح کہہ رہی ہے کام کرتے ہیں میں تم لوگ کا پلین ایکزیکوٹ کرنے والا ہوں آرے ہاں یار تو جا کر لگا دو فٹ افٹ سے گلی کے دونوں اینڈ پر ورک اہیڈ ڈو نوٹ اینٹر ہاں ہاں لیٹس کو ٹنل سے باہر آ چکے ہیں ابھی جلدی سے اس ٹنل سے پورا ایکزیکٹلی باہر نکلتے ہیں اور ذرہ چلتے ہیں یار دو نوٹ اینٹر ورک اہیڈ والا جو بورڈ ہوتا ہے وہ لگانے ویسے میں سوچا تھا یہ دو نوٹ اینٹر ورک اہیڈ والا بورڈ ملے گا کہاں پہ لے کر چلتے ہیں یار کہیں سڑک وڑک پہ کام چل رہا ہوگا وہاں سے اٹھا لائیں گے کیا دکت ہے ہاں یار اتنا بڑا لاؤس سینٹ آس ہے کہیں نہ کہیں تو کام چلی رہا ہوگا روڈ کا وہاں سے اٹھا لیں گے گا بورڈ کیا دکت ہے تو ایک جگہ پر کام چل رہا تھا روڈ کا اور وہاں سے اٹھا کے لے کر آ چکے ہیں یہ والا بورڈ اب تم لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو ایک ہی ہے نہیں بھائی یہ ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں یہ سٹیک کر کے رکھیں اس لئے ایک لگ رہا ہوگا تم لوگ کو ابھی اس کو لے کر چلتے ہیں اور ذرا گھر کے آگے گھر کے آگے نہیں جہاں سے یہ سڑک شروع ہو رہی ہے رک جاؤ مینلی یہ سڑک یہاں سے شروع ہو رہی ہے بٹ آگے یہ جو روڈ ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو آئے گیس مجھے یہاں پر اسے لگا دینا چاہیے اس بورڈ کو تاکہ ادھر سے جانے والے بندے تو سیدھے چلے جائے بٹ ادھر کوئی نہ آ پا ہے چلو بھائی لگا دیتے ہیں ایک آدھ بورڈ ادھر اور پھر اس کے انڈ پر لگا دیں گے اس گلی کے انڈ پر تو میں نے یہاں پر تین لگا تو دیئے ہیں لیکن لوگ تو معنی نہیں رہے بھائی یہ تو لگتا ہے توڑ کے باگ جائیں گے بیریکیٹ وغیرہ سب کچھ کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں بھائی اپنے لوگ سینٹوس کے سارے دیکھو وہاں پر جام لگا کے کھڑے ہو چکے ہیں آبے سائیڈ سے چلے جاؤنا بھائی اور واپس مت آنا جلدی سے یار اسے دوسری طرف بھی لگانا پڑے گا ورنہ تو یہاں پر بہت ہی لمبا والا ٹریک لگ جائے گا اور کچھ دکھائی بھی نہیں دے گا ویٹ 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 ٹریک لگ جائے اور کچھ دکھائی بھی نہیں دے گا پھر پاس ایک مستہ ایڈیا ہے میں کیا سوچا تھا دیکھو یہ جو روڈ ورک اہیڈ والا یہ جو بیریئر لے کر آیا ہوں میں یہ تو چلو لگائی دیتے ہیں ٹھیک ہے فورمالٹی کے لیے پٹ اس کو کور کرنے کے لیے ہماری سیکریٹ کانل کو کور کرنے کے لیے میں دو چار بڑے بڑے ٹرک یہاں پر لائن سے لگا دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا بھائی یہاں پر کچھ ہے بھی ہاں یہ ایڈیا میرے دنیا میں پہلے کیوں نہیں آیا بھائی لیٹس گو گائیز بڑے بڑے دو تین ٹرک لے کر آتا ہوں میں اور اب مستہ یہ تو پلان ایک دم سیٹ ہے بھائی کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا یہاں پر کیا سین چالی ہو ہے لیٹس گو جلدی سے ادھر بھی یہ دو تین بیریئر لگا دیتا ہوں میں لیٹس گو سارے بیریئر لگ گئے آنا مانا ہے بھائی کوئی سا گلتی سے متا جانا دیکھو بھائی رالس رویس اللہ ادھر آنا چاہتا تھا بھائی یہ کیسے ادھر آ گیا ابھائی بڑے بات دمیل ہو گئے یہ تو اس کے اندر بھی گھوس جا رہے ہیں تو وہ کہاں سے مانیں گے لاؤس گینگ والے وہ بھی تو آئے جائیں گے اس کے سائٹ سے آئے تھنگ نہیں نہیں وہی والا پلان یہ ایکزیکیوٹ کرنا پڑے گا بھائی وہ ٹرک سے چھپانے والا اپنی ٹرنل کو بڑے بڑے دو دن ٹرک لے کر آتا ہوں میں جلدی سے اور اپنی ٹرنل کو چھپانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے بڑیا پلان ہے یہ یہی پہلے ایکزیکیوٹ کرنا چاہیے تھے یہ تو فالدو کا نکلا بیریئر والا سارے لوگ سائٹ سے آ جا رہے ہیں آرام سے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جلدی سے ابھی کتنے ٹرک لگیں گے دیکھو اونچے اونچے کم سے کم ایک منزل اونچا تو ٹرک چاہیے ہی ہمیں ایک ٹرک ایسے لگ جائے گا دوسرا ٹرک ایسے اور ایک سیکنڈ ایک چیز نوٹیس کی تم لوگوں نے بوڈیز لاؤز گینگ والے بندوں کی بوڈیز لیسٹر نے کام کروا دیا بھائی میں نے اسے کال گھمایا تھا صرف اور دیکھو سارے بندے یہاں سے صاف ہیں لیسٹر بھائی کام کا بندہ تو ہے یہ تو ماننا پڑے گا اکی دھر میں ایک ٹرک ایسے لگا دوں گا ایک ٹرک ایسے لگا دوں گا ہاں یہ ٹھیک رہے گا جلدی سے دو ٹرک لے کر آتا ہوں ایسے میں سوچ آتا ہے جو پاگل بنایا ہے میں نے لاؤز گینگ کے بوس کا اور لاؤز گینگ کے میمبرز کا کیا حال ہو رہا ہوگا ابھی وہ ماؤنٹ چلیا یا پھر ملٹری بیس کی طرف بھٹک رہے ہوں گے بے وکوف سارے کے سارے بلکل ہی مزہ آگیا ان کو پاگل بنانے میں یہ فرینکلن آکھر رہتا کتنی دور ہے ارے ہاں بوس آپ اتنی دیر سے گاڑی چلا رہے ہو ابھی تک پہنچے نہیں ہم لوگ کہیں بھی ہاں یار یا پھر وہ جو راستے میں ہمیں بندہ ملا تھا اس نے ہمارا پاگل بنا دیا ہے پتہ نہیں بوس لیکن مجھے کیا لگ رہا ہے وہ ہمارا پاگل کیوں بنایا ہے وہ کونسا ہمیں جانتا تھا ہاں یہ بھی صحیح بات ہے وہ ہمیں جانتا نہیں تھا ہمارے دور کا رشتہ دار بھی نہیں ہے وہ تو ہمارا پاگل آخر میں بنائے گا کیوں گو بات تو صحیح ہے اس کا مطلب اس نے صحیح راستہ ہی بتایا ہے ہاں بوس لگ تو رہا ہے صحیح راستہ بتایا ہے لیکن بوس آپ کی وجہ سے گر گیا ہمیں ارے یار بوس ایسی گاڑی چلاتے ہیں تھوڑا سمخال کے چلاو بوس تو بوس کو گاڑی چلانا سکھائے گا ساری بوس تو کہاں کہاں بولا تھا اس نے بوس اس نے بولا تھا پہلے پہاڑ کرو اس کے بعد ماؤنٹ چلیارڈ کرو تو یہ ہے ماؤنٹ چلیارڈ ہاں یہ آپ نے کروز کر دیا ہے تو اب آگے کہاں جانا ہے بوس اب آگے جانا ہے ملیٹری بیس کی طرف چلو ملیٹری بیس بھی کروز کرتے ہیں جلدی سے ارے یار یہ ملیٹری بیس کتنا دور ہے ارے ملیٹری بیس بوس وہی جہاں پر ہمارے ایک اور اڈڈا ہے اچھا اچھا سمجھ گیا سمجھ گیا یہ تو رہا ہمارا اڈڈا باقی یہاں کے انٹر پنٹر کیسا کام کر رہے ہیں بوس یہاں پر بھی کام صحیح چل رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے پولیس پولیس والے کوئی لفڑا نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑی ایسے کام چلنا چاہیے چلو بوس وہ رہا ملیٹری بیس اچھا تو ملیٹری بیس بھی ہم لوگ کروس کرنے والے ہیں اس کے بعد اب کیا کروس کرنا تھا اس کے بعد بوس جیل اور جیل کے راستے ہوتے ہوئے ہمیں جانا ہے پولیس ٹیشن اور وہاں پر جا کر کسی سے پوچھنا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا فرینکلین کلنڈن کے گھر کے بارے میں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے کب پہنچیں گے یہ فرینکلین کے گھر ہم بوس آپ تھوڑی گاڑی فاس چلاو اے بوس کو مت سکھا اب پہلے یہ بتا کہ جیل کے والا راستہ کہاں سے ہے بوس یہ لیفٹ میں آپ کو ملنا پڑے گا لیفٹ ٹھیک ہے لیفٹ سے جائیں گے تو جیل والا راستہ آئے گا تو بوس ہمارے رائٹ سائیڈ میں ہے ابھی جیل اچھا تو یہ جیل ہے ہاں بوس یہ بھی ہم لوگ نے اب کراوس کر دیا ہے تو اب جانا ہے پولیس ٹیشن ہاں بوس ابھی پولیس ٹیشن جانا ہے اب جلدی سے گاڑی چلاو ہوئے تو میں کیسے ہو رہا ہوں گاڑی چلا رہو تو بوس یہ پولیس ٹیشن ہے تو یہ ہے پولیس ٹیشن بوس پھر گرا دیا آپ نے مجھے ارے اٹھ جاؤ اب تو آئی گئے پولیس ٹیشن ایک سیکنڈ ہم لوگ اس بریج سے آئے نا بھی ہاں بوس آئے تو صحیح اے رکو بے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ شروعات تو ہم لوگ نے یہی سے کی تھی وہیں پر تو ہمیں آدمی ملا تھا وہ مجھے لگ رہا اس نے ہمارا پاگل بنا دیا ہے اس نے ہمارا پاگل بنا دیا اس نے ہمیں بے فالتو میں پورا لاؤس سینٹ آس گھما دیا اور صحیح لوکیشن اینڈ تک نہیں بتائی اینڈ میں بھی اس نے کہا کہ جاؤ پولیس ٹیشن کے پاس کسی سے پوچھ لینا وہ کوئی بہت ہی چنٹ آدمی تھا لیکن بوس آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں جان تھا تھوڑی نہ ہے تو گلت لوکیشن تھوڑی نہ بتائے گا لیکن اس نے ہمیں گلت لوکیشن بتائی چھوڑیں گے نہیں اسے ارے فرینکلن فرینکلن کلنٹن کے بارے میں جانتا ہوں بے ہاں ہاں تو اسی کے بارے میں اس کا گھر کہا ہے اس کا گھری در آگے سے لیفٹ لے کے ہے تینکیو چلو بے بیٹھو جلدی سے گاڑی کے اندر اتنے سالوں سے گینگ چلا رہے ہو تم لوگ لاؤس گینگ اتنے سالوں سے لاؤس سینٹ آس کے اندر رہے ہو اتنے اڈے ہیں تمہارے لیکن ایک جگہ سے نکل کے واپس اسی جگہ پر آگئے اور پھر بھی نہیں پہچان پا رہے گو کسی نے ہمیں پاگل بنا دیا ہے بیوکف کیسے گدھو کو بھرکھا ہے میں نے اپنی گینگ میں بیٹھو جلدی سے ہیدھر ٹائم ویسٹ کروا دیا ہے میرا اس نالائک نے پتا نہیں تھا کون وہ یہ ایک سیکنڈ کہیں وہ فرینکلن ہی تو نہیں تھا پتا نہیں بوس چلنا پڑے گا چلنا پڑے گا اس نے کیا ہونا کس لیفٹ یہاں سے لیفٹ جلدی سے نکلنا پڑے گا فرینکلن کے گھر کی طرف تو یہ میں لے کر آ چکا ہوں گا اس دوسرا ٹرک اپنے گھر کی طرف جلدی سے لے کر چلتے اس والے ٹرک کو بھی ایک ٹرک میں آلڈی لگا چکا ہوں یہ دوسرا والے لے کر آیا اور یہ کافی زیادہ اونچے اونچے ٹرک ہے بھائی بھاری بھر کم تو ہے ہی لمبے چوڑے بھی ہیں اور کافی زیادہ اونچے والے ٹرک بھی ہیں تو یہ ایک نام مست سین رہے گا چھوپا جایا گا بھائی اپنا سیکریٹ بیس بڑی ہے طریقے سے لیٹس گو کتنی زیادہ محنت لگ رہی ہے بتاؤ یار ایک ٹرنل چھپانے میں خیٹ جو بھی ہو گئے تم لوگ یار جا کر ہمارے نئے والے چینل کی پہلی ویڈیو کو انجوائے کر سکتے ہو جو کی بہت ہی اپک ہے لنک ڈسکرپشن میں ہمارے نیو چینل فلائٹ کا جس پر فرس ویڈیو آ چکی ہے گرینی سے جس میں میں ملا ہوں جا کر دیکھ لینا وہ والی ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں ہے بہت زیادہ مزا آ جائے گا تم لوگ کو باقی اس ٹرنل کو میں چھپانے کی کوشش کرتا ہوں لیٹس گو ویسے گائز تم لوگ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو یار یس گائز ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ویڈیو پرس کر کے یار سے آل نوٹیفکیشن آن کر دینا اور انسٹرگرام اور ٹوٹر پر ابھی تب فالو نہیں کیا تو فالو کر لو گائز لنک ڈسکرپشن میں ہے سب سے پہلے تو یہ بائی کھٹانی پڑے گی ادھر ٹرک لگانے کے لیے چلو بھائی اب یہ ٹرک جل سے جل لگا دیتا ہوں میں ارے بیٹھنا بھائی جلدی سے ٹرک کے اندر کیا کر رہا ہے فرینکلین ارے جلدی سے بیٹھنا بھائی ٹرک کے اندر اوکے بہت سلو ہے بھائی اور یہ ہو گیا ادھر سے کور یہ فرنٹ سائیڈ ہو گیا کور اپنے ٹرنل کا ابھی بیک سائیڈ کو تھوڑا سا کور کرنے کے لیے اس ٹرک کو تھوڑا اُلٹا کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹرک کا آگے والا حصہ ہے اس میں یہ جو گیپ ہے اس کی وجہ سے آئی گیس پرابلم ہو سکتی ہے اس کو تھوڑا سا گھوما کر کھڑا کریں گے ہم لوگ ٹرک پورا گھوم چکا ہے اور یہ لگا دیا ٹرک بھائی صاحب کسی کو گھنٹا پتا نہیں چلنے والا کی یہاں پر ہے کیا بہت اپک طریقے چھپا دیا میں نے سچ میں یہ دیکھو کوئی بھی جائے گا اچھا دو ٹرک ہے سمپلی کھڑے ہیں ادھر مستے ایک دم سینے بوس بوس یہی ہے فرینکلن کا گھر لگتا ہے بھائی کون بھولا بھے کوئی آرہے کیا مجھے لگتا ہے گائز وہ لوگ آگئے بھائی جلدی آگئے صحیح ٹائم پر ٹرک لگا دیے میں نے بوس یہی والا گھر لگ رہا یہی والا بوس یہی والا لگ رہا ٹرنل کھا ہیں یہاں پر پتہ نہیں بوس ٹرنل کھا ہیں لیکن فرینکلن کا گھر یہی ہے ضرور اور جو ہمارے انٹرپنٹر آئے تو ان کی بوڈیز کھا ہیں تم نے تو کہا تو سارے ٹپک گئے پتہ نہیں بوس کہاں گئے وہ سب لیکن گھر یہی والا تھا کسی اور کا گھر ہے یہ دیکھ رہے ٹرک ورک لگے پڑے ہیں یہ فرینکلن کا گھر نہیں آگے چلتے ہیں ویسے بھی یہ دیکھو اس روڈ پر کام چال ہو ہے ہم لوگ شاید غلط گلی میں آگے آگے چلتے ہیں گلی میں آگے گھر ہو گا کہہ رہا وہ بوس کی کسی اور گھر ہے فرینکلن کا گھر نہیں ٹرک ورک لگے پڑے ہیں ہمارے آئیڈیا نے کام تو کر دیا ہے بہت زیادہ دیر تک آئیڈیا کام نہیں کرنے والا ہے کیونکہ ہو نہ ہو بھٹک کی اور پھر واپس ضرور یہی پر آئیں گے اور یہ ایک بوڈی رہ گئی ہے یہاں پر چلو یہ میں خود ہٹا دوں گا صحیح ہے چھپئی ہوئی تھی یہ بوڈی بھی تو دیکھو گھر تو یہی والا ہے اور سیکرٹ بیس بھی یہی والا ہے ان کو یہ پتہ لگنے میں زیادہ ٹائم لگنے والا ہے کو کیا کرنا چاہیے چھپانے کے لیے آکھ ابھی تک ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر کر دینا انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو نہیں کیا تو فالو کر سکتے لنک ڈسکرپشن میں ہے اور گائز ابھی تک ہمارے فلائیڈ والے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بھی سبسکرائب کر سکتے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ملنے نیکس ویڈیو میں تب تک لی گائز گوٹ پا